مجھے یاد ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں فوٹو کاپیر بھی نہیں ہوا کرتی تھی ٹیلی فون جو ہیں بہت کم لوگ کے پاس ہوتا تھا ٹھیکس کا بھی بلکل کوئی بنی تھا ہیمیل بھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت کا اپنا جو ایک لطف تھا وہ خطو کتابت میں تھا وہ خطوط اور خطوط کے ساتھ ہی مندک ڈاکیہ کا آنا وہ آپ کو ایک یعنی بڑتی لطف آپ کو دیا کہتا تھا مثلا والچیر نے اپنے زمانے میں کوئی بیس ہزار خطوط لکھے تھے اب آپ سوچیں کہ خطوط جو ہیں وہ اتنا بڑا زبدہ سرابتے کا حسریہ تھے اسلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی شدت میں حاضر ہے آج اس مہان ہستی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں ان کا نام نامی ہے ڈاکٹر مبارک علی ڈاکٹر مبارک علی کا جب نام آتا ہے تو ایک پورا اہد ہمارے سامنے آتا ہے پاکستان میں روشن خیالی کے حوالے سے جو تحریک سبت حسن اور علی عباس چلال پوری لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے اس کو پچھلی چار دہائیوں سے ایک قسم کا لیڈ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ہیدر آباس سن سے وہاں آغاز کیا اپنے کریئر کا اور جس طرح لکھنے کا آغاز کیا آئسہ آئسہ پچھلے چالیس پچاس سالوں میں ڈاکٹر صاحب کا اتنا زیادہ کام ہے اور لوگوں کو فکری اور شعوری اعتبار سے جو روشن خیالی کا دان ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کئی یونیورسٹیاں اور کئی ادارے بھی شاید مل کر نہ کر سکیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے کام کا جو ہے وہ لوگوں کو احساس ہوگا اب بھی بہت ہے لوگ بہت پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں کتاب بکنا کوئی جو ہے وہ میں یار نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فکری اور شعوری اعتبار سے جو پاکستان کی نوجوہ نسل کو تفہ دیا ہے وہ بہت قابل قدر ہے تو باقی باتیں ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی بلکل آپ کی دعا ہے خیریت سے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کوورٹ کی وجہ سے تو بلکل ہی ایک فینامینا دنیا کا بدل کے رہے گئے شاید یہ معلوم ہسٹی میں شاید اس طرح کا پہلے کبھی نہیں ہوا ہاں اس طرح سے نہیں ہوا وبائیں تو آتی رہی ہیں اور بلکہ جو تیرہویں صدی میں جو پلیگ آیا تھا یورپ میں وہ تو بہت ہی خطرناک تھا لیکن یہ جو اس سے پہلے وبائیں آئی ہیں ان کا ایک وقت ہوتا تھا ایک وقت کے بعد پھر وہ وبائیں ختم ہو جاتی تھی لیکن اب جیسے گلوبلائزیشن ہوئی ہے ہمارے ہاں تو اس کے ساتھ وبائیں بھی گلوبل ہو گئی ہیں تو اب یہ وبا کوئی علاقے تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے اور اس کے وجہ سے اس نے ایک ہی علاقے کو نہیں بلکہ سبھی کو متاثر کیا ہے بلکہ سبھا آپ بھی ذاتی طور پر اس پر آپ کے ایکٹیویٹیز کانفرنسز سیمینارز اور جو ہفتہ وار آپ کی نشستیں ہوتی تھی وہ بھی ایک قسم کی مطروق ہو گئی ہیں اچھا تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹکنالوجی کا فائدہ بھی ہوا ہے کچھ ایک تو وہ اب ہم جو پہلے ہم ملا کرتے تھے ہفتہ وار اب ہم اسکائپ کے اوپر لوگ مل لیتے ہیں اور اسکائپ کے اوپر لیکچرز بھی ہو جاتے ہیں بیس و مباہستہ بھی ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کانفرنسز کا سلسلہ تھا کراچی میں تو ابھی بھی کانفرنسز ہیں ابھی یعنی پچھلے اعتوار کو سندھی لیٹرچر فیسٹیول تھا انہوں نے مجھے بلایا تھا لیکن میں نے کہا بھئی میں اس کی وجہ سے آنی سکوں گا تو میں نے پھر سکائپ کے اوپر ہی ایک گھنٹے کا لیکچرز تھا جو بہت اچھا ہوا کافی لوگ تھے سوال جواب بھی ہوئے تو ایک طریقہ یہ نکل آیا ہے کہ آپ آن لائن لیکچر بھی دے سکتے ہیں بلکہ آن لائن میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اس شہر میں یا اسے کا وجود نہیں ہے وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں تو آئیس آئیس طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادتیں جو ہے نا وہ بھی بدلنا پڑیں گی فائد کے ساتھ چونکہ یہ جو وبا ہے اس وبا نے ہماری سماجی زندگی کو بلکل بدل کے رکھ دیا ہے ڈوک صاحب آپ جو ابھی تکنالوجی کی آپ نے بات کی تو جو بچپن میں جس طرح آپ کے سادگی اور اتواروں رہن سین اور جو اتوار تھے وہ سادہ تھے تو وقت گزرنے کے ساتھ کتنا فرق پڑ گیا ہے نہیں بہت فرق پڑا ہے دیکھیں اب یہ ہے کہ آدمی وقت کے ساتھ عادی ہوتا چلا جاتا ہے چب پہلے یہ تبدیلی کا حمل جو تھا بہت آئیستہ تھا تو وہ اتنا آئیستہ تھا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا تھا مثلا مجھے یاد ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں فوٹو کاپیئر بھی نہیں ہوا کرتی تھی ٹیلی فون جو ہیں بہت کم لوگ کے پاس ہوتا تھا ٹیلی فیکس کا بھی بلکل کوئی بنی تھا ہی میل بھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت کا اپنا جو ایک لطف تھا وہ خط و کتابت میں تھا یعنی جو لوگ آپ خطوط دکھتے تھے لوگوں کو اور خطوط اس وقت چونکہ واحد ذریعہ تھے رابطے کا تو بہت طبیل خطوط ہوتے تھے تو وہ خطوط اور خطوط کے ساتھ ہی مندک ڈاکیہ کا آنا وہ آپ کو ایک یعنی بردی لطف آپ کو دیا کہتا تھا پھر خط کو پھر آپ ایک ہی بار نہیں پڑھتے تھے بلکہ خط کو آپ کئی کئی بار پڑھتے تھے اور جب بھی پڑھتے تھے آپ کو لطف آتا تھا تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں لوگوں نے بہت طویل خطوط لکھے ہیں یعنی میں غالب کی مثال تو خیر آپ کو دوں گا لیکن غالب کے علاوہ بھی لوگوں کے خطوط و کتابت جو ہے وہ بہت طبیل ہے بلکہ ہمارے نہیں ویسٹ کے اندر بھی مثلا والٹر نے اپنے زمانے میں کوئی بیس ہزار خطوط لکھے تھے اب آپ سوچیں کہ خطوط جو ہے وہ کتنا بڑا زبدہ سے رابطے کا سریعہ تھے تو اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اب جو ایمیل آتی ہے ایمیل کے اندر تفصیل نہیں ہوتی ہے ایمیل کی زبان جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مختصر ہوتی جا رہی ہے تو وہ جو آپس میں رابطے جو تھے ان کی شکل جو ہے ظاہر ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ لیکن جیسے جیسے شکل بدلی ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی اپنی آدت آدتوں کو بھی بدلنا پڑا ہے پہلے ٹیلی فون جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیامت ہوتی تھی اب ہر شخص کے پاس موبائل ہے موبائل کے اوپر لوگ جو ہیں پہلے سے زیادہ رابطے جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں تو یہ تبدیلیاں جو ہیں ان کا مطلب کے بذبت اثر بھی ہے منفی بھی ہے لوگ صرف آپ کا بچپن کیسا گزرا اور کہاں گزرا میرا بچپن اگر آپ دیکھیں تو دو شہروں کے اندر گزرا ہے ایک تو میرا آبائی شہر تھا جو راجستان کی ایک چھوٹی سی ریاست مسلم ریاست تھی ٹونک بلکہ میں پنجاب والوں سے کہتا ہوں کہ اختش شیرانی کا بطن تھا وہ اور ان کے والد محمود شیرانی یہاں اورنڈریل کالیج میں فارسی کے پروفیسر تھے اور اپنی جگہ بہت مشہور شخصیت تھی ان کی اور اختش شیرانی بھی ٹوک میں بھی رہے اور لاہور کے اندر بھی رہے یہیں ان کی وفات ہوئی تو یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور چونکہ انگریجی دور آگیا تھا جنگیں ختم ہو گئی تھی تو اب یہ وارین ریاست جو ہیں ان کو ایک چوک ہو گیا تھا کتابیں جمع کرنے کا تو مشاعریں بھی ہوا کرتے تھے اور نادر کتابیں بھی جمع کرتے تھے عالموں کی سر پرسلی بھی کیا کرتے تھے تو وہاں پر خاص تو اسے ٹوک کی بات یہ ہے کہ وہاں مدر سے بہت ہوتے تھے اور وہاں منطق قرآن کے حافظ بہت ہوتے تھے دربا رہے سکول بھی تھا جہاں پر کہ الاباد یونسی سے اس کا علاق تھا جہاں پر میٹرک ہوا کرتا تھا لیکن مدر سے اور وہاں پر فارسی عربی اور قرآن شریف کے تعلیم یہ بہت ہوتی تھی اور مجھے بھی ابتدائی دور میں میرے پھوپیزاد بھائی نے مجھے ایک مدر سے میں داخل کرا دیا تھا جہاں میں نے پہلے قرآن شریف پڑھا پھر اس کے بعد میں نے وہاں فارسی بھی پڑھی اور اردو بھی پڑھنا شروع کی تو ابھی میں گیارہ سال کا تھا کہ پھر میں حیدرباد آ گیا تو بقاہ زندگی پھر میری حیدرباد زندگ میں جسے ٹوکس آپ یہ بڑے جو مدرسوں کے پڑے ہوئے وہ بڑے بعد میں خطرناک دالشور ثابت ہوئے اچھا پہلے مدرس مجھے اور مدرسوں کا تو علم نہیں لیکن میں نے جس مدرسوں میں پڑھا ہے مہا عربی کے علم بھی تھے فارسی کے بھی تھے اردو عدب بھی پڑھا داتا تھا اور میں نے بلکہ شروع ابتدائی زمانہ تھا ہندی بھی میں نے سیکھ لی تھی لیکن آہستہ ہندی کا استعمال نہیں ہوا تو مجھے اپنا نام لکھنا یاد رہ گیا ہے اچھا لیکن یہ تھا کہ مہاں جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جدید علم نہیں پڑھا جاتے تھے یعنی ریاضی نہیں پڑھا جاتی تھی تو جیسے مجھے ریاضی کے بارے میں بہت محدود معلومات تھی لیکن فارسی کے پڑے علم ہوتے تھے عربی کے ہوتے تھے اور مذہبی طور کے اوپر مدد ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ کافی بڑا پا ہوتا تھا تو یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں بچپن نے یہ تختی بغیرہ لکھنا ہے میں نے بہت لکھی یہ تختی کیونکہ تختی کا رواج تھا اور تختی لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرا رسم وقت آج بھی اچھا ہے لیکن جبکہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ میرا رسم وقت کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کا تو بڑا پختہ رسم وقت بہت اچھا ہوتا تھا لیکن میں نے کافی تختی بھی لکھی ہے اور تختی لکھنے کا فائدہ یہ ہی تھا کہ آپ کا لکھائی بہت اچھی ہو جائے گا موسیقی موسیقی